عبداللہ بن قعب نے خبر دی کہ ان کے والد حضرت قعب بن مالک رضی اللہ عنہ جب نابینا ہو گئے تو ان کے بیٹوں میں یہی ان کو راستے میں ساتھ لے کر چلتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت قعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے ان کے اس واقعے کی سلسلے میں سنا جس کے بارے میں آیت وَعَلَى ثَلَاثَةِ الَّذِينَ قَلَفُوا نَازِل ہوئی تھی آپ نے آخر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ میں اپنی توبہ کے قبول ہونے کی خوشی میں اپنا تمام مال اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں خیرات کرتا ہوں لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اپنا کچھ تھوڑا مال اپنے پاس ہی رہنے دو یہ تمہارے حق میں بھی بہتر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو چھے اتر